بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل اور اس وقت کھڑا ہوں میں یہ جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے سامنے خوبصورت موسم ہے بڑا صبحوں سے آج اور روزہ دار بڑے خوش ہیں کہ روزہ نہیں لگ رہا لیکن اور بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ بڑا ایک سوگواری کا زمحول ہے بڑا ایک سامبر محول ہے اور بس نمبر لگے ہیں دو پیٹیشنز کو ایک وزارت دفاع کی ہے اور ایک سردار کاشف خان کانسٹیوشنل پیٹیشن ہے ان کی کے الیکشن ایک ہی دن کرائے جائیں شاہ خواہر ان کے وکیل ہیں بڑی تیزی سے جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھائی جان کیا ہوا پاسا پلٹ گیا انہوں نے کہا انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی ہم بھی دو تین واقعات ہوئے جو میں آپ کو آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں شیخ رشید صاحب ہمارے بڑے پیارے لیڈر اور بڑے ایک وہ مرنجا مرنج شخصیت ہیں گفت کو اتنی اچھی کرتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں تو ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے اپنا ان کا بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ آئے اور خواہش تھی ان کی کہ میں کمرے عدالت میں جاؤں اور آج وہ بڑی 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 ہمت سے آئے تو لیکن جیسے ہی وہ گیڑ پر پہنچے تو آگے پولیس والے آگے انہوں نے کہا نہیں جی ابھی کوئی بینچ نہیں چل رہا تو آپ آگے نہیں جا سکتے تو ہمارے کچھ صحافی جو تھے ان کو لے کے چلے گئے پریس ریپورٹرز روم میں جو یہاں پر ہے تو وہاں پر بھی آگے دو پولیس والے ہیں انہوں نے کہا جی آپ آگے ادھر کہیں نہیں جا سکتے بینچ میں نہیں تو شیخ صاحب بیٹھے رمضان شریف ہے ان کی کوئی توازو تو نہیں کی گئی اس لیے مجھے لگتا ہے روزے سے ہوں گے لیکن پھر وہ چلے گا واپس اب وہ اپنے گھر بیٹھ کر ٹی وی پر ساری سپریم کورٹ آف پاکستان کی اگر کوئی سماعت ہوتی ہے تو اس کی خبر وہ سنیں گے ہمارے دوست جو پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں عباس شبیر صاحب بڑے عرصے سے انہوں نے اپنی جو داڑی ہے اس پر کوئی وہ خضاب نہیں لگایا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے جو داڑی اور یہ بال ماشاءاللہ آپ بڑے جوان نظر آتے تھے اچانک بیچ میں سے کیا ہوا تو انہوں نے کہا یار میں نے یہ جال سازی چھوڑ دی میں اب نہیں لگاتا رنگ جو بھی میرا رنگ ہے وہ لوگوں کو اثر نظر آئے تو یہ کھڑے تھے شیخ صاحب جب آئے انہوں نے ان کو ریسیب کیا تو مجھے یہ بتائی ہے کہ کیا ہوا کیا اسی جگہ پر شیخ صاحب آئے اور ساڑھے دس بچے شیخ صاحب نے مجھے فون کیا جب یہ خبریں چلنے شروع ہی کہ بینچ بیٹھے کا ساڑھے گیارہ بچے تو ساڑھے دس بچے انہوں نے فون کیا کہ کیا خبر ہے میں نے ان کو بتایا کہ یہ اس وقت خبریں چل رہی ہیں تو کہتے ہیں کیا کرنا چاہیتے ہیں میں کہا جی آجاؤ وقت آنا ہے تھے اور وہ ہوا کہ گیارہ دس پر میں یہاں پہنچا تو وہ شیخ صاحب کا پی ایس یہاں پہ آ گیا اور کہنے جی شیخ صاحب آ رہے ہیں تو شیخ صاحب یہاں پہ آئے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور بار بار وہ پوچھتے رہے کہ یارو گھیٹ دے تے کہہ رہنے کے حالے تو کوئی بینچ نہیں لگیا ادھر جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے دو تین لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ابھی تو کوئی بینچ نہیں لگا اس کے باوجود میں نے ان کو بتایا میں کہا سمی صاحب اور جنللز جو ہیں وہ ساڑھے گیارہ بجے اندر گئے تو کہتے ہیں جی اندر چلو ہم اندر چلے گئے ہیں تو ادھر پولیس والے نے ان کو ادھر بینچ والی جگہ پہ جانے ہی نہیں دیا وہ ہمارے دوستے آتف بٹ ساب انہوں نے اور میں نے شیخ صاحب کو میں پیچھے تھا آتف بٹ ساب آگے آگے جا رہے تھے تو میں نے کہا بٹ ساب کدر تو کہتے ہیں جی پریس روم کے اندر چلتے ہیں شیخ صاحب کو وہاں تھوڑی جیر کے لیے بٹھا دیتے ہیں وہاں پہ جب ہم جا کے بیٹھے ہیں تو ادھر بھی یہ ہی بات ہوئی ہے کہ بینچ بیٹھا ہے نہیں بیٹھا تو اتنے میں وہ سپریم کورڈ کے عملے کا بندہ نے اس سے پہلے لیفٹ میں جب ہم چڑھ رہے تھے تو ایک سب انسپیکٹر نے کہا کہ نہیں جی آپ اوپر نہیں جا سکتے شیخ صاحب نے کہا جی میں میڈیا روم میں جا رہا ہوں پریس روم میں جا کے بیٹھے ہیں تو پتہ لگا ہے کہ ایک اور بندہ آیا اس نے دیکھا تو شیخ صاحب کہتا ہے چلو جی چلو میرے پیچھے تو پولس انہ نے لیا جی تھی ہے تو باہر جا کے دیکھا تو دو کام سٹیبل بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پولیس کے وہ شیخ صاحب نے کہا جی چلو بس واپس کار رو چلو آندے آندے بس یہی کہنے رہے ہیں کہنے جی لوگا نے پوچھے آپ کو کس سے بتایا کہنے جی تو دس ہے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤ یہ جو نظریہ ضرورت ہے یہ منیر جسس منیر سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اور مولوی تمیز الدین کیس میں صبح سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف صاحب نے بھی کہا تھا کہ مولوی تمیز الدین آئے تو میں جب آیا ادھر تو میں نے دیکھا کہ رینجرز آج بہت کھڑی تھی اور اندر محول کچھ بدلہ بدلہ سا اور کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ملتوی ہو جائیں گے اور کیا ہوگا یہ کہا جا رہا ہے ابھی عدالت جو کہے گا عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ تو ہمیں پتہ تب چلے گا اس لئے میں اس کے بارے میں کوئی سپیکپولیٹ نہیں کرتا میں ابھی بھی پور امید ہوں عمرت عبدیال اور جو ججز ہیں اس وقت بہادر ججز ہیں آئین اور قانون کے لیے وہ کھڑے ہوں گے تو جب تک فیصلہ نہ آ جائے میں کوئی اس پر اس طرح کا تفسرہ نہیں کروں گا لیکن رینجرز کو دیکھا تو مجھے لگا کہ مولوی تمیز الدین کی روح اگر اندر جانے کی کوشش کر رہی جنہیں تو رینجرز نے پکڑ لی ہے لیکن جسٹس منیر صاحب کو جو ڈکٹنگ کی یہ پائپس پائپس آنا اس کے اندر گھس گے تو اندر چلے گئے ہیں اور یہ جو پولیس والے جو شیخ رشید صاحب کو جنہوں نے روکا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے جو پروپیلنگ پورس تھی وہ جسٹس منیر کی روح تھی پتہ نہیں اس سے اب محسن جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں یا نہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ محسن صاحب آپ کا کیا خیال ہے جناب محسن صاحب یہ ساری جو صورتحال ہے پٹیشنوں پر نمبر لگ گئے ہیں اور کچھ آثار بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ مورس لائکلی یہ جو پٹیشنز ہیں یہ آج ہی ٹیک اپ ہونے جا رہی ہیں اور اس میں یہ دو تین پٹیشنز ہیں جس میں ایک دو وزارت دفاع کی درخواست ہے جس نے انہوں نے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کروانے کا کہا ہے اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا ایک سردار کاشف صاحب کی ہے ایک ہاتھ درخواست اور کی بھی اطلاع ہے اور توقع یہی ہے کہ دو بجے کے قریب یہ معاملہ آج تے کب ہو جائے گا دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کیا بدلے بدلے کی تو سپریم کورڈ آف پاکستان جو ہے وہ آلریڈی الیکشنز کا فیصلہ دے چکی ہے لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ دورانے سماد بھی بار بار چیف صاحب ایک بات کہتے رہے اٹورنی جنرل کو انہوں نے موقع دیا پورا حکومت کو موقع دیا پی ٹی آئی کو موقع دیا چیرمن پی ٹی آئی نے ایک ایفی ڈیوٹ بھی دے دیا اپنی طرف سے ایشورنس کا لیکن حکومت کی طرف سے کچھ پوزیٹیو رسپونس نہیں تھا اس پر اب حکومت نے مذاکرات کا پروسس جو ہے وہ شروع کر دیا کالوکمنہ جماعتوں کا ادلاس کی ہوا تو آئی وانٹ بھی سرپرائز تھے اگر ان کو ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کوئی آپس میں ہی بیٹھ کے تو الیکشنز کا حال نکالنے کا موقع دے دے کیونکہ وہ چیف صاحب نے یا سپریم کورٹ نے تو پہلے بھی یہ بات دو تیم دفعی نہیں کی مجھے لگتا ہے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سب کے لیے ون ون سیچوئیشن ہوگی کہ اگر حکومت آ کر کوئی مذاکرات کرتی ہے ایک تاریخ پر اگر اتفاق ہو جاتا ہے اور ایسے نتائج ایسے محول میں الیکشن جو سب کو قابل قبول ہوں تو وہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا لیکن جو ابھی جو آرڈر تھا جس پر عمل نہیں کیا سٹیٹ بینک نے جس پر عمل نہیں کیا وزارت خزانہ نے پارلیمنٹ میں جو ہوا تقاریر جو ہوئی ججز کی تیناتی پر جس طرح سے بات ہوئی تو بھوسن وہ جو ساری چیزیں ہیں اس نے تو بطلب ایک بالکل ایک ہمارا جو اپیکس کورٹ ہے ایک کونسٹیوشنل ہمارا جو ایک پلر ہے اس کو بے توقیر کر دیا ہے بلکل ایسی ہے اور یہ بڑا تھا اور میرے خیال میں اس کو نہیں جانے دینا چاہیے چلیں آپ الیکشنز آپ کروائیں آپ الیکشنز لا کروائیں آپ ایک دن کروائیں آپ چار دن کروائیں اور چھے مینے کے دوران فیسز میں کروائیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئینے پاکستان جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا میرے خیال میں سزا جزا ہونی چاہیے آپ کس طریقے سے آپ نے بے توقیر کیا ہے ججزوں کو آپ نے کس طریقے سے ان پر تنقید کیا ہے قصور کیا تھا سمی صاحب قصور صرف ایک تھا کہ ان ججزوں نے آئین کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا دیکھیں دو سب سے پہلے جن ججزوں کو سب سے زیادہ قاضیت کیا گیا جسس اجاز صاحب اور جسس مونیب صاحب اور پھر مظاہر نکوی صاحب ان ججز کو تارگٹ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے آئین کی بات انہوں نے کہا کہ آئینی تقاضی ہے نوے روز میں الیکشنز ہونے چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن اس طریقے سے شروع کی گئی اچھا پھر جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ان کے بھی کی گئی اچھا یہاں بھی اب سپریم گوڈ میں کیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ابھی جو وزارت دفاع کی طرف سے سی ایم میں ہے اور یا یہ جو سردار کاشف خان کی طرف سے جو کانسٹیوشنل پٹیشن ہے ان میں کہیں میں بھی کوئی گھرنٹی تو نہیں ہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہوں گے ایک ڈیٹ اگر کنسنسس کے ساتھ ہوئے گی کون کرے گا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں شدید اختلاف ہے مولانا فضل الرمان مانتے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ اپیکس کورٹ ہے یہ کوئی پنچائیت تو نہیں ہے ان ساری چیزوں کو کیسے منز کریں گے بڑا مشکل ٹاسک نہیں ہے چیف صاحب کے لیے بہت مشکل ہے اور سپریم کورٹ اپاٹیسان کا رول پنچائیتی ہونا بھی نہیں چاہیے تو کانون اور آئین کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ انہیں دینا چاہیے لیکن سمی صاحب جو اس پر فولرائزیشن ہو گئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ایک سپ سپ پیچھ ہٹیں گی تو کوئی رفتہ نکلے گا دوسری بات آپ نے کی مولانا صاحب کی دیکھیں مولانا صاحب کو تو اب جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے نا اس وقت کے پی کے میں اور جن ازلا میں مولانا صاحب اسی زمانے میں بڑے طاقتور تصور کیے جاتے تھے اب وہاں پر بھی ان کا کوئی فاس فیصل نہیں ہے اس وقت جو یہ پی ٹی آئی کا دوزار اٹھانہ کا منڈیٹ تھا اس کے اوپر انہیں مل گیا ہے تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مذاقرات ہوں یا مذاقرات کے بعد دوسر کے نتیجے میں الیکشنز ہوں نون نہیں جیت سکتی ہے سمیش صاحب پیبلز پارٹی اپنے اپنے ایریاز میں جیت سکتی ہے نون جیت سکتی ہے پی ٹی آئی جیت سکتی ہے مولانا صاحب نہیں بارال سمجھ جائیں کہ وہ مذاقرات نہیں محول بڑا اچھا ہے میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیچھے سپریم بیٹر اور یہ ادھر رزوان گلزائی بھی کھڑے ہیں یہ بھی بڑے زبردست ریپورٹر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ رزوان آپ ایک منٹ میں بتائیے ساری صورتحال کے حطا کیجئے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر آپ نے موسم کی بات کی ہے تو گیرے بادلوں کے سائے میں اس وقت سپریم کورٹ لیکن مزیدار ہوایں ہیں ٹھنڈی ہوایں ہیں روزہ نہیں لگ رہا ویسے لوگوں کے دل بڑے سردہ لیکن بھارال ساری گیارہ بجے کا بتایا گیا تھا سار اب تقریباً ایک بج گیا ہے لیکن ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ دو تین درخواستہ ہی کٹھی آگئی ہیں پورے ملک میں ایک دن الیکشن کروانے کی ان کو درخواست نمبر لگا دیا گیا ہے لگتا ہی ہے کہ ان ساری درخواستوں کو کلب کر کے ایک جگہ سنا جائے گا اور اگین کوئی جسے موسم بات کر رہے تھے کہ پنچائیتی رول نہیں ہونا چاہیے لیکن لگتا ہی ہے یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ منیر جسٹس منیر جو اس کی رو ناچ رہی ہے اس وقت ناچ ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے پورے اشارہ دستور پر سنگ رینجر جو کھڑے ہیں باہر انہوں نے موفی تمیز ادین کو پکڑ لیا میں نے بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے مجھے نظر بھی آئے لیکن امید پہ دنیا قائم ہے کیونکہ میں عمر اطاب اندیال صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں ان ججز کو جتنا میں جانتا ہوں ذاتی طور پر میرا اندازہ یہ ہے کہ ملکی مفاد میں تو یہ فیصلہ کریں گے لیکن نظریہ ضرورت کسی بھی کسی بھی صورت میں جسٹس منیر کو یہاں پہ ناچنے نہیں دیں گے روح جو پریویل کرے گی ایٹ تی اینڈ اف تا ڈے آئم سٹیل این اپٹمیسٹ کہ وہ مولوی تمیز ادین کی ہوگی یہ سپریم کورٹ کا جھنڈا پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور خدا کرے یہ جھنڈا اسی طرح لہراتا رہے اور پاکستانی قوم کو ان کے خوابوں کی جو ہے وہ تکمیل ان کی ہو سکے ہم یہاں پر موجود ہیں سپریم کورٹ میں آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اگلے وی لاغ تک اللہ نگے بات کیا بات ہے